بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو امنے آن لائن بائیک سپیشلسٹ یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آپ دوستوں کا دوست بھائی محمد ارشد آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے آج دوستوں کے آج میں انشاءاللہ جو ٹاپک اٹھا کے آپ دوستوں کو میں ویڈیو بنا کے آج دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے لگاؤں الحمدللہ بہت زبردست امدہ قسم کا ٹاپک ہے اور اس ٹاپک پہ کافی کالز بھی مصول ہوئی ہیں اور اس ٹاپک کو لے کے کافی میکینکس بھی پریشان ہیں کہ وہی ان کا یہ ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے دوستوں کے ہمیں بیٹری کون سی استعمال کرنی چاہیے موٹرو بائیک کے اندر ہونڈا سیڈی سیونٹی ہے چینہ سیونٹی ہے یا ہونڈا ونٹو فائیو ہے یا سیڈی ڈریم ہے یا ڈیلیکس موٹرو بائیک ہے جلد ہی ڈیڈ کر جاتا ہے اور موٹرو بائیک سٹارٹ رہتی ہے جب تک ٹرائیول کرتے رہتے ہیں تب تک ہارن انڈیکیٹرز کام کرتے ہیں ورنہ جہاں پہ دس پندرہ منٹ کڑا کرتے ہیں اس کے بعد بیٹری بالکل ہی لہ جاتی ہے تو دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ ارشد بھائی ہمیں ریکمینڈ کریں کہ کون سی بیٹری یوز کرنی چاہیے موٹرو بائیک کے اندر کون سی بیسٹ رہے گی آیا کہ اس کے اندر ڈرائی بیٹری بیسٹ رہے گی یا آیا کہ ہمیں لکوٹ بیٹری یوز کرنی چاہیے تو دوستوں ہر علاقے میں اپنی اپنا ایک موسم ہے ہر علاقے میں اپنی اپنی اکریویت ہوتی ہے کہیں پہ دوست لوکوٹ بیٹری یوز کرتے ہیں اور کہیں پہ ڈرائی بیٹری زیادہ یوز کرتے ہیں اگر ان دونوں بیٹریوں میں سے کمپیر کریں اور دیکھنا چاہیں کہ کون سی بیسٹ بیٹری ہے تو میں آپ دوستوں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بیٹری ڈرائی بیٹری یوز کریں سی جی بانڈ فیف یا پریڈر موٹر بائک کے اندر آپ یا سلف سلف کے اندر تو آپ خیر لکویڈ آ رہی ہے کیونکہ سلف کے اندر بھی ہمیں جو انا وہ یوز کرنی چاہیے ڈرائی بیٹری یوز کرنی چاہیے کیونکہ سلف بھی ہے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز میں دماغ میں آگئی اور دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے لگاؤں کہ کافی سارے دوست آج کل کے جو معاشرہ چال رہے ہیں ہمارا آج کل کی جو روٹین چال رہی ہے ایکسٹرہ لائٹس انسٹال کر دیتے ہیں موٹر بائک کے اوپر موٹر بائک اب میں پریڈر کی آپ دوستوں کو میں مثال دیتا ہوں ایک پریڈر کے اندر بیسیکلی اپنا ہی ایک مین جو ریزن ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بیٹری اس کی ڈیڈ ہو جاتی ہے بیٹری بہت جلدی جو اس کی چارج نہیں ہوتی اور بیٹری جو چارج ہوتی ہے وہ چیزیں جو ہیں انڈیکیٹرز یا آرن وہ اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں لو کر دیتے ہیں بیٹری کو ایسا ہے دوستوں کہ اگر اس کے اندر آپ بیسیکلی تو یہ 3.5 کی بیٹری اس کے اندر انسٹال ہوتی ہے موٹر بائک کے اندر تو آپ کو میں دوستوں کو ریکمین یہ کرنا چاہوں گا اگر آپ افاؤڈ کر سکتے ہیں تو 5 امپیر کی آپ بیٹری یوز کریں ڈرائی بیٹری یوز کریں اس کے اندر آپ لائٹس جتنی مرضی لگائیں گے تو بیٹری کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا اچھا اس کے ساتھ اور بھی نقصان ہوتا ہے اگر لیکوڈ بیٹری اب یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ نقصان یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستا اس کا پیپ پھٹ جاتا ہے جو آور فلو پیپ ہوتا ہے بیٹری کا جہاں سے تیزاب آور نکلتا ہے تو وہاں سے اگر بیٹری کا پیپ نہیں لگا ہوا اتر گیا ہے پھٹ گیا ہے اس صورت میں جہاں جہاں پہ بھی وہ تیزاب گرے گا اس کا پینٹ بلکل ہی خراب کر دے گا پینٹ بلکل ہی تباہ ہو جائے گا ایک تو یہ اس کا نقصان ہے میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا کہ یہ بیٹری بہت زیادہ بری ہے اور یہ بیٹری بہت اچھی ہے جو دوستوں کا ڈیمانڈ آئی ہے دوستوں کے ڈیمانڈ کے مطابق میں دوستوں کو ریکمنٹ کر رہا ہوں کہ آپ ڈرائی بیٹری یوز کریں اس کے ساتھ یہ ہے کہ لیکوڈ بیٹری اگر ایک سیل کے اندر پانی کام ہو جاتا ہے تو ہم فوکس نہیں کرتے اکثر مکینگو کی میں عادت دیکھئے اور ان سے میں گزارش بھی کر رہا ہوں تہہ دل سے ان کو کہہ رہا ہوں کہ دوستوں آپ جسے ہم ٹیون کرتے ہیں یا ائر فلٹر آپ اس کا چینج کرتے ہیں یا کوئی بھی ورک کرتے ہیں تو دوستوں کوشش کیا کریں جس موٹر بائک کے اندر بیٹری لیکوڈ والی لگی ہوئی ہے تو اس کا آپ لیکوڈ لازمی چیک کریں بیٹری کا پانی چیک کریں اگر سطح سے کم ہے تو اس کو پورا کر دیں کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہے جیسے جیسے سیل اس کے خوشک ہوتے جائیں گے ویسے ویسے اس کے سیل ڈیمیج ہوتے جائیں گے آپ جب دوبارہ اس کو بیٹری میں پانی ڈال کے دوبارہ چارج کریں گے تو وہ بیٹری اس طرح پرفارمس نہیں دیتی جس طرح کہ پہلی مرتبہ تضاب ڈالنے پر وہ پرفارمس دیتی ہے تو کوشش کریں دوستو جہاں جہاں پہ آپ دوستوں کا دل مطمئن ہو وہاں پہ آپ وہ بیٹری یوز کریں لیکن میرے نزدیک اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں ڈرائی بیٹری کے حق میں ہوں کیونکہ بسیکلی ہنڈرڈ پریڈر کے اندر ایک فالڈ یہ بھی ہے کہ موٹر بائک کی بیٹری لو کر دیتا ہے اور اس کے اندر ایک ایکسٹر لائٹ کوئی بھی لگا دے کیونکہ رات کے ٹائم وائٹ لائٹ کی اس ٹائم جو اندھیری رات ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو وائٹ لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے یلو لائٹ بہت کم کام کرتی ہے لیکن وہاں پہ وائٹ زیادہ کرتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس کے اندر بیٹری جو ہے وہ آپ لیکوڈ والی استعمال نہ کریں ڈرائی بیٹری استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو پرفارمس بھی ملے گی اگر آپ 3.5 سے لے کے 4.5 تک بھی جاتے ہیں یا 4.5 کرتے ہیں یا 5 امپیر کی لگاتے ہیں کیونکہ میں امپیر کی بات کر رہا ہوں تو امپیر 5 امپیر کی جو بیٹری ڈرائی بیٹری ہے بہت بیسٹ ہے کیونکہ بہت میں اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر چکا ہوں اور وہی چیز آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں تو دوستو یہی ہمارا دوستوں کے ساتھ ٹاپک تھا کہ بیٹری کون سی یوز کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے اور کون سی کس وقت یوز کرنی چاہیے تو پوری ڈیٹیل میں دوستوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور اپنے دوست بھائی محمد عرشد کو دیں گے اجازت اور اجازت لینے سے پہلے پہلے میں دوستوں کو ضرور کہوں گا اگر میرے چینل کو سبسکرائب آپ دوستوں نے نہیں کیا ہوا تو کوشش کریں کہ اس کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں کمنٹ بار میں آپ جب کمنٹ کرتے ہیں تو دوستو میری حوصلہ افضائی کے لیے ہوتا ہے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے میرا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے ہر ہر بندے کا اپنا چینل ہے کوئی ویلوگ کا ہے کوئی کس طرح کا لیکن جو اس کا کمنٹ بار میں فیڈ بیک ملتا ہے ساری اصلیت وہاں پہ پتا چلتی ہے کہ جو ہمارا ایک کنٹنٹ ہے وہ آپ دوستوں کو کیسے لگا ہے اور جو ہمارا ورک ہے وہ آپ دوستوں کو کیسے لگتا ہے تو یہ دوستوں سے ہماری گزارش ہوتی ہے کہ آپ کمنٹ بار میں فیڈ بیک ضرور دیں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوست بھائی محمد ارشاد کو نئے اجازت ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ